پودے نہیں گزہ نہیں میں آپ کا استقبال ہے ہمارے اطراف ہر طرف پودے ہے کیا ہوگا اگر پودے نہ ہوں استاد نے پوچھا طلبہ نے جواب دیا یہاں کوئی سبس گھاس نہ ہوگی نہ پھول اور نہ درک بہت اچھا استاد نے کہا دراصل پودے گزہ بناتے ہیں طلبہ حیران نظر آئے استاد نے کہا آج ہوم وقت کرے کل سبھی طلبہ بھوکے آئے اس رات سبھی طلبہ نے گزہ کہاں سے آتی ہے انٹرنیٹ پر تلاش کیا دوسری صبح طلبہ نے اپنے گھر کچھ نہ کھایا وہ بھوکے سکول چلے آئے طلبہ اور والدین نے سارا خانہ میز پر رکھ دیا اس کی خوشبو بہت اچھی ہے طلبہ نے کہا استاد نے کہا اسے کھانے سے پہلے آئے دیکھتے ہیں گزہ پودوں سے بنتی ہے اس کے بعد استاد نے حیران کرنے والی بات کہی تمام کھانا جو پودوں یا درختوں سے ملتا ہے اسے نکال دے طلبہ کھانے کو میز سے نکلتا دیکھتے رہے ایک بھوک سے اداس طالبِ علم نے کہا البتہ ہم دودھ انڈے اور گوشت تو کھا سکتے ہیں اتنی جلدی نہیں استاد نے کہا طلبہ نے کہا اوف استاد نے سوال کیا جانور کیا کھاتے ہیں حیران طلبہ نے کہا ہائے میرے جانور تو پودے کھاتے ہیں ہائے نہیں طلبہ نے کہا والیدین نے میز سے دودھ گوشت اور انڈے نکال دیئے اب میز پر بس مسالے سوسز اور پانی رہ گیا والیدین نے کہا یہ مرچے اور یہ سوسز بھی پودوں سے ہی ملتے ہیں انہوں نے اسے بھی میز سے نکال لیا استاد نے کہا نمک رہنے دے وہ مدنی ہے پانی بھی رہنے دے ہم بعد میں پانی اور پودوں کے بارے میں لیکھیں گے استاد نے کہا کیا ہوگا اگر پودے نہ ہوں طلبہ نے کہا واو پھر تو نہ کھانا ہوگا اور نہ جانور استاد نے پوچھا کون چاہتا ہے کہ ہم سب کھانا جو پودوں سے ملتا ہے واپس لے آئیں سبھی بھوکے طلبہ نے کہا ہاں لے آئیں پلیز تمام والدین نے سبھی کھانا واپس رکھ دیا ہرے طلبہ نے کہا جب وہ کھا رہے تھے وہ سوچ رہے تھے کیسے پودوں سے کھانا حاصل ہوتا ہے ان کے کھانے کے بعد استاد نے پوچھا پودوں کو زندہ رہنے کے لیے کیا ضروری ہے سورج کی روشنی ایک طالب علم نے جواب دیا ہاں اور کیا استاد نے پوچھا خات دوسرے طالب علم نے کہا استاد نے کہا ہاں مگر کوئی بھی خات نہیں پودوں کو مٹی کی ضرورت ہوتی ہے مٹی جس میں ویٹائمن اور مٹیان پائے جائے جو پودوں کے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے اور کیا استاد نے پوچھا سارے طلبہ سوچ رہے تھے کہ استاد نے اپنی چیپ سے کچھ نکالا اور پوچھا یہ کیا ہے یہ ایک لوبیا ہے طالب علم نے کہا ہاں استاد نے کہا لوبیا بیچ بھی ہے آئے دیکھیں کیسے آنٹ درجے میں بیچ بڑھتا ہے ایک شروع کرتے ہیں ویٹائمن سے بڑی مٹی سے دو بیچ لگانا تین ان پیاسی بیجوں کو پانی دینا چار اب شامل کریں سورج کی روشنی پانچ پودوں کا نکلنا مٹی کے ویٹائمن پانی میں گھل جاتے ہیں جڑے ان مدنیات اور ویٹائمن سے پور پانی کو جزپ کرتی ہے پتے سورج کی روشنی سے توانائیں حاصل کرتے ہیں اسی لیے پودے شمسی توانائیں پر متصر ہے چھے اس کے بعد پودوں میں پھول نکلتے ہیں سات پھولوں کا ذرخیز ہونا پھولوں میں ذرے گل ہوتے ہیں مکھیا تکلیا اور پرندے ذرے گل کو پھولوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں یہ ذرخیز پھول اور بدل کر تھٹی آنٹ بنتے ہیں پھل اور سبزی ہاں پودوں سے گزہ دستیاب ہوتی ہے ان کے اندر بیچ ہوتا ہے یہ بیچ پڑے ہو جاتے ہیں اور پھر شروع ہوتا ہے یہ گزائی سلسلہ واؤ حیرت انگیز بیچ سے پودے بنتے ہیں جو گزہ بناتے ہیں طلبہ نے کہا یاد رکھی جانور بھی پودے کھاتے ہیں ایک طالب علم نے کہا استاد نے جواب دیا اہم بات یہ ہے کہ انسان اور جانور دونوں پودوں سے گزہ پاتے ہیں استاد نے نشاندہی کی اور کہا یہ سب سلکیر جو گزہ کی جال ہے یہ ہمارے سیارے کو پودوں اور لوگوں سے جھوڑتی ہے آخر بیجے مٹی اور سورج کی کرنے مل کر پودے بناتی ہے جو ہمارے اور جانوروں کے لئے گزہ ہے آسان زبان میں پودے نہیں تو انسان نہیں جب ہم اپنی زمین کا خیال رکھتے ہیں ہم اپنے پودوں کا خیال رکھتے ہیں جو ہمیں گزہ دیتے ہیں بہت خوب زمینی زندگی کا مرکز ایک دائرہ ہے سورج مٹی بینچ اور پودوں مٹی موسیقی